نمشکال میرا نام بینہ ہے اور آپ آئی وی ٹی وی دیکھ رہے ہیں لالو پرساد یادب سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بردے سے ٹھیک ایک دن پہلے لالو پرساد یادب کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیا ہے پورا معاملہ چلیے وستار سے آپ کو بتاتے ہیں دو دن پہلے تیرہ سال پرانے کیس سے راحت ملنے کے بعد راجت سپریمو اور اپنے علاج کے لیے سنگاپور جانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے کورٹ سے پاسپورٹ واپس کرنے کی مانگ کی تھی جس پر آج سنوائی ہونی تھی لیکن اب یہ سنوائی ٹل گئی ہے ستروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے انسار کورٹ میں لالو پرساد کی طرف سے جس وکیل کو پہروی کرنی تھی ان کا آج صبح ہی نیرن ہو گیا ایسے میں اب سنوائی ٹال دی گئی ہے تو اب ہی جو سنگاپور جانے کی بات سامنے آ رہے تھے ٹریٹمنٹ کو لے کر لالو پرساد یادب سنگاپور جانے والے تھے اب لگ رہا ہے کہ اس میں کافی دیر ہوگی کیونکہ جس سنوائی کے دم پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پاسپورٹ مل جائے گا وہ اب ملتا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جس وکیل کو پہروی کرنی تھی عدالت میں ان کا نیدھن ہو گیا ہے تو یہ ایک جانکاری ملی ہے ستروں کے حوالے سے بڑی خبر ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو بتا دے گی گیارہ جن کو لالو پرساد یادب کا بردے منایا جانا ہے اور بردے سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک بڑا جھٹکا لگا ہے لالو پرساد کل اپنا پچھہتروہ جنم دن منانے والے ہیں اور انہیں اپنے پریوار کو پوری امید تھی کہ جنبین سے پہلے انہیں علاج کیلئے سنگاپور جانے کی انمتی کورٹ سے مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی ان کے لارکورٹ کے وکیل اجول سہائے کے ندھن کی خبر سامنے آگئی ہے اجول سہائے لمبے سمیں سے لالو کے کیس کی پیروی کرتے رہے ہیں آپ کو بتائیں لالو پرساد کے وکیل کے ندھن کے کارن آج ہونے والی سنوائی کو منگل وارتک کے لیے ستھاگیت کر دیا گیا ہے اب چودہ جون کو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ لالو پرساد علاج کیلئے سنگاپور جا سکتے ہے کی نہیں تو جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروعات میں آپ کو بتایا کہ میلی جانکاری کی انصار جس وکیل کو پیروی کرنے تھی پاسپورٹ کے لیے ان کا ندھن ہو گیا ہے اور اب سنوائی بھی منگل وارتک کے لیے ٹال دی گئی ہے ایسے میں بڑا سوال ہے کہ آخر کب تک لالو پرساد یادب کو باہر جانے کی انمتی مل جائے گی سنگاپور جانے کی انمتی مل جائے گی آپ کو بتائیں کہ لالو یادب کی کڈنی خراب ہو گئی ہے دو مہینے پہلے جب انہیں رانچی کے رمز سے ایمز ڈلیس شفٹ کیا گیا تھا تب ڈاکٹروں نے انہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانے کی صلاح دی تھی لالو پچھلے ایک سال سے سنگاپور کے ڈاکٹر کے سمپرک میں ہے پچھلے سال نومبر میں بھی اس بات کی چرچہ ہوئی تھی کہ وہ سنگاپور میں اپنا کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں بتا دے لالو فی الحال چارہ گھوٹالا ماملے میں زمانت پر چل رہے ہیں کوٹ کی طرف سے انہیں اسی شرط پر زمانت دی گئی ہے کہ وہ دیس کے باہر نہیں جائیں گے ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا موبائل نمبر بھی نہیں بدلنے کی بات کہی گئی ہے ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ کب سنوائی ہوتی ہے حالانکہ منگل بار تک یہ سنوائی ٹال دی گئی ہے ان کے وکیل کے ندن کے بعد اور چودر جن اس پر کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے آپ اس پورے وشے پر کیا سوچتے ہیں ہم تک اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جیسے سبسکرائب کر لیں اور اسے انہیں تمام خبروں کے لیے بنی رہے آئی وی ٹی وی کے ساتھ دھنے بار آئی وی ٹی وی دیکھتا ہے انڈیا